بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہدہ سے نسل کشی منانے کا دن فیصلہ کیا ہے شہباز شریف کی نائلی کی بات ہو رہی ہے استیفہ دینے کی ہینڈلرز کی تسلیہیں ایک دفعہ پھر جنرل عدیم بچانے آگئے ہیں عرشت شریف کا قاتل پاکستان آیا ہوا ہے کہ نہیں اس پہ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان دوسرے صوبوں میں جانے بار پابندی اور روس امریکہ اگلا نشانہ ایران کی جو پروکسی ہو چلیے لیکن سب سے پہلے امران خان کے جلسے کی بات مینارے پاکستان کا اپنی نوعیت کے ایک منفرد جلسہ اس کی ایک الگ بات یہ تھی کہ کارکنان کو سٹیج پر بلا کر تقریر کی گئی وہ فیضان نامی نوجوان جس کے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ آنسو گیس کے دھوئے میں عشق میں مجذوبوں کی طرح جھوم رہا تھا یہ پوری دنیا میں وائرل ہو چکا کلپ میں خود کوئی دس باران دبا دیکھ چکھوں اسے بلائیا گا تقریر کے لیے زلہ شاہ شہید کا ذکر ہوا بڑا خاص ذکر اور اب تو اطلاع یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف عمران خان جو ہے زلہ شاہ احمد جان فیصل عباس مرزم گندل تحریک انصاف کے جو شہید ہے ان کے گھر والوں کو ان کی خواتین کو خصوص ان کی بیواؤں کو مخصوص نشستوں کا ٹکٹ دیں گے یعنی کوئی ہنہ پرویز عظمہ بخاری ٹائب کا بندہ نزدیک بھی نہ جائے سوچے بھی نہ تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے قربانی انہیں دیئے جلسے میں سوشل میڈیا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیا ریکارڈ قائم ہوئا ہے بول ٹی وی پر تین لاکھ نوے ہزار لوگ ایک بچ کر تیس منٹ پر لائیو دیکھ رہے تھے یہ سی این این بی بی سی این بڑے بڑے اداروں کی پوری دنیا کی جو عام لائیو سٹریمنگ ہے اس سے بہت زیادہ ہے ہزاروں کنٹینر لگے جلسہ روکنے کے لیے انٹرنیٹ محسن نکلی نے بند کیا سیکلو کارکنوں کے گھروں پر سولہ سو کے قریب کے افتاریاں چھاپے مارے ڈرانا ڈرائیا گیا گراؤن میں پانی چھوڑا گیا مجبور ہو کر محسن نکفی کا اپنا چینل چوبیس نیوز یہ مناظر دکھانے پر مجبور عشق جون جنون اور جذبہ جید گیا خان پہلی مرتب بلڈ پروف چیشے کے پیچھے زخمی ٹائگر جس طرح کورنر کیا جاتا ہے اس طرح تھا بیرونی دشمنوں سے خطرہ تھا تو آپ کو پتا ہے کبھی بلڈ پروف سکرین سے خطاب نہیں کیا کیونکہ پتا تھا کہ میرے محافظ میری کمر پر وار نہیں کریں گے یہ امیر جعفر میر صادقی طرح غدار نہیں ہوں لیکن اب چونکہ پتا چل چکے ہے کہ کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے تو بلڈ پروف کمرہ بنانا پڑا بھی کی ہے کہ لانچ کرنے کی ویڈیا کے لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی توہین مذہب پر رمضان کا مہینہ ہے تو ایسے میں یہ گیم شروع کریں ایسے موقع پر یہ لوگ وردات کرتے ہیں عمران خان وہاں بیٹا معیشت کے بارے میں منصوبے بناتا ہے جس کا بہنے بڑی تفصیل سے عمران خان کے پہلے خطاب میں پورا منشور سنا یہ ان لوگوں کو جواب بھی ہے جو کہتے عمران خان آگیا تو کیا کر لے گا ڈاکوں کی ملکہ دو گھنٹے انتظار کرتی رہی اس امید پر اوڑا جلسہ سنتی رہی کہ شاید کہیں میرا نام آج ہے عمران خان نے اتنی اہم تقریر میں ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں گا غیر اہم irrelevant لوگ عمران خان کے نام کی وہ تو مالہ جبتی رہتی ہے ان لوگوں کو سودہ بکتے ہی عمران خان کے اوپر ہے لانتان کا لیکن وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے دس نکاتی پروگرام اس نے دے دیا سنے ذرا سرماکاری بیرونہ ملک پاکستانی لائیں گے میری آج ہی اپنے اسٹریلیا میں ویڈیو ضرور دیکھنے میں نے اس میں ریفرنس دیا ہے اور اس میں پھر باتچیت برامدات ایکسپورٹس مطلب اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے ٹورزم کو بڑھانا ہے مادنیات دوبارہ پھر درمیانی اور چھوٹی سنت زراعت کا کام کسان کو کھڑا کرنا بڑی جو ارگنزیشنز ہیں ان کی تعاون تنظیمینوں ان کی کارپریشنز کو بڑھا کرنا ہے تاکہ ٹیکس نیٹ میں لوگ زیادہ سے زیادہ آئے منی لانڈرنگ روکنی ہے غریبوں کے لئے پروگرام احساس پروگرام ٹائپ جیسے یہ یہ عمران خان کا جلسہ بغیر کسی تیاری کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اپنا ایک اور ریکارڈ بغیر تیاری کے منارے پاکستان پر جلسہ اور تقریر بالکل عمران خان کی وزیراعظم والی سے واقعی عمران خان کہتے ہیں کل بلی پھر تھیلے سے باہر آگی اس کے بعد دیکھ لیں انہوں نے پھر زیادہ اللہ کی بنی پارٹی نے وہی کام کیا وہی چیلنج قبر ایک ہے جی مردے دو ہے رانہ صنع اللہ انٹرویو دے رہا ہے ٹی وی پہ کہ اب یا تو عمران خان نہیں یا ہم نہیں انارکی پھیلتی ہے تو پھیلے جو مرضی ہو ایک بندہ رہے گا رانہ صنع اللہ کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان ایک فرد وائد کا نہیں اس پورے نظام کا اس سسٹم کا نام ہے اس جمہوری پاکستان کا نام رانہ صنع اللہ فیصلہ باد کے گجرتی قاتل رساگیر بہنس چوری سے لے کر ہر دہائی گھنانے اور گندے بد کردار جرائم میں ملوث شخص اس کا کیا مقابلہ بارال لیکن تیاریاں دونوں طرف سے مکمل ہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا جنگ عظیم دوئیم میں جب نازیوں کے قدم اکھڑ گئے تو انہوں نے مظالم میں اضافہ کر دیا کیونکہ ظالم ان سے کیور ہوتا ہے وہ سامنے شکاست دے کہ اپنے انجام سے ڈرتا ہے ظلم کو بڑھاتا ہے سپیڈ پاورس میں انجام اس کا پھر بھی باز نہیں ہے میرے خیال میں تمہارے کے عمران خان کو پہلے ہی یہ جنگ جیت چکے ہیں اور یہ آواز اٹھانے کا پوری دنیا میں دیکھیں اس ملک کے بڑے بڑے لوگ آج خود کو خیر محفوظ یہ ٹک ٹاک ویڈیوز فیس بک پوست ٹویٹس یوچیوب کی ویڈیوز ان سے ڈرتے ہیں ان کی چال ہر سازش عوام سمجھ جاتی ہے لوگوں کو بتا ہے آواز جب تک اٹھاتے رہیں گے ناومیدی دل سے نکال کے پرے پھینگے جتنا مرضی آپ دکھی ہوں پریشان ہو امید کے دامن کو مت چھوڑیں دیکھیں کل پچیس مارچ کا دن گزرا آپ کو پتین چلا بنگلہ دیش نے قوام متحدہ میں اس دن کو یوم نسل کشی کے حوالے سے منانے کا مطالبہ کیا یہ کمیشنر نے ان کے اندلیب عیاض انہوں نے بقاعدہ طور پر بنگلہ دیشی حکومت نے خط لکھا قوام متحدہ کو سولہ دسمبر انہیں سے قطر کو فاعل ہوگا تھا شیخ مجیب کی قیادت میں لیکن اصل واردار جو تھی نسل کشی کی وہ پچیس مارچ انہیں سے قطر کے نسل کشی شروع ہوئی یہ نو مہینے کے اندر اندر تقریب ان کے بقول نوے لاکھ بنگلہ دیشی نے مار دیا پھر وہاں فیسیلین میں بھی قوام متحدہ کی بیڈن انٹرنیشنل فورم فور سیکلور بنگلہ دیش انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا پھر جرمنی میں بھی مظاہرے ہوئے دنیا بھر میں جہاں جہاں بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ان قاتلوں کو سزا دو اور یہ سلسلہ رکا نہیں کیونکہ ہم اس لئے اس بار بس پر بات کرتے ہیں گائنیکالوجز ڈاکٹر ربینہ اختر ایک خاتون کو جس طرح کلینک سے اٹھایا گیا پھر وہ پی ٹی اے کے منیشمنٹ میڈیا ٹیم جو لاہور ہے عمران جلال کے بھائی وہ ڈاکٹر عمر جلال عمران جلال کو جو غوا کیا تشدد اتنا ٹارچر وہ بچارہ اپنا ہوش و ہواس کھو بیٹھا اس کا والد اس کی حالت دے کر اس حدمہ برداشت نہیں کر سکا عظر مشوانی کا کوئی پتہ نہیں کی ذرہا ہے وہ بدترین جاستی تشدد کا شکار ہو رہا ہے جنسی تشدد بھی ہو ابھی اس کی شادی ہوئی بجائے رہے گی ذل شاہ عرشد شریف عظم سواتی حسان نیازی کے ساتھ دیکھیں بلوچستان سے وزیرستان تک جو ظلم ہے یہ سلسلہ رکا نہیں باہر آگے چلتے اس کی واردات اور پیر کے دن شروعات کر رہے ہیں مزید سپریم کورٹ سے ہینڈلر جو ہے وہ شہباز شریف استیفہ دینے کو تیار ہے ابھی تک جو مجھے خبر ملی ہے اس نے آفر کی ایک ایسی آفر وہ بیس مئی کو بھی کر چکا ہے شہباز شریف وزیراعظم لیکن آئیے صحیح کہ جنرل ندیم انجم نے اسے تصنیم نہیں کیا اور جنرل باجوہ خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت شاہ میں قریشی کو بھرکال کی اور باقی تفصیل کال میں نے بتائی ہے اس وقت یہ حکومت کو جھوٹی تسلیہ دے رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس اٹھا کے بار پھینک دیا جائے گا سارا نزل ہو اس پہ گیرے گا اسے کہا جائے رہا کچھ نہیں ہوگا تم لگے رو منہ بھائی ڈھٹے رو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی امید جسٹس فائز ہے چھے ججز کو ملا کر سپریم کورٹ میں عمر بندیال صاحب اگر انہوں نے الیکشن ملتوی کروانے کا نوٹس لیا آرٹیکل سکس لگانے کی شہباز شریف پر بات کی الیکشن کمیشن اور باقی زمہ داران کو کٹیرے میں لائیں تو یہ لوگ بغاوت کر دیں یہ سپریم کورٹ میں انیس سو ستانوے میں سیم واردات ہو چکی حملہ ہو چکے بہت سے نوجوانوں کو شہدی واردات نہیں پتا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے کو جسٹس سجاد علی شاہ ایک پورا بینچ بنا ہوتا نواز شریف وزیراعظم تھا توہین عدالت کا قدمہ تھا اس کے اوپر اور ایس ایم زفر صاحب بڑے مشہور وقیل ہیں وہ دے رہے تھے دلائل اچانک سب سے پہلے جو آج کا وزیر دفاع ہے خواجہ عاصف یہ اٹھا عدالت سے اور بار بھاگا اس کے بعد تھے نون لی کے سینیٹر اتحاب سل کا سرورہ سیف و رمان جو مریم نواز کا سندھی ہے ذرا غور کرے کون کون لوگ ہیں میں ذکر کس کا کہا رہا ہوں وہ آیا کوٹ میں اس نے ججز کو ان کے سٹاف کو لاتے ماریں گسیٹا کمر پہ لات ماری وہ ٹائمز میں چھپی تھی تصویر بھی سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے یہ پہلے اسے ذینی بیمار بنانے کی کوشش کرتے کہ ذینی بیمار ہے پاگل ہے بلکل اس طرح پھر انہوں نے ویڈیوز بنائی جس طرح پرویز الائک اسسٹن کو ججز کے خلاف مظاہر النکوی اور دوسرے کوئٹہ ریجسٹری کے جج سائبان کے حوالے سے جسٹس سجاد علی شاہ کے نام پر یہ کہانی نے شروع کی کہ یہ ججز کو نواز دیں مطلب ہر لحاظ سے اخلاقی پہلو سے سپریم کورٹ پر حملہ اور پر چیف جسٹس کا تختینوں نے اُلٹ لیا اور پھر دوسرا دور حکومت میں یہی شخص سیفر ایمان عدالت کے عبدالکویوم کو شہباز شریف کا پیغام جس میں عاصر زرداری اور بن نظیر کو سزا جس سے جسٹس کی یوم تو فارغ ہو گیا لیکن شہباز شریف کو کچھ نہیں ہوا لیکن شہباز شریف آج اسی لیے ڈرتا ہے اب دیکھیں ابھی حالی میں ارشد ملی کی جو ویڈیو جاری ہوئی تھی اس پر شہباز شیس ساتھ بیٹھا تھا لیکن سمن بکن من بنا ہوئی بولا نہیں اکلاس بھی اسے پتہ ہے کہ ان کے بچوں کو بلیک میل کرنا ان کے پرانے داؤں ان کی پرانی وارداتیں عمر بندیال جو چیف جسٹس ہیں اس کے ساتھ مظاہر لکوی اور یعیہ افریدی ان کے خلاف مریم نواز ان کے جو سمدھی ہے سیفر ایمان ان کا بڑا وسی تجربہ ہے بہت وسی تجربہ ہے ان دو نمریوں میں سمدھی عساق ڈار بھی ہیں وہ بھی فرادی ہیں بہت بڑے اور بڑے بڑے قریبی شخص ابھی ان کا قریبی شخص وہ بڑھ صاحب ہے دوازشیو کا قریبی ساتھی وہ پاکستان آیا ہوا ہے فیلال کوئی بندہ اس میں ان کی حاضری کو تصنیم نہیں کہا رہا لیکن سہولتکار بقاعدہ طور پر ان کی انسوں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس شخص کا نام ہائی پروفائل کیس میں ہوئے مجالے میڈیا کو یہ کسی کو خبر ہونے دی اسی طرح نوازشیو باگ کر سکوٹلنڈ چلا جاتا ہے دنیا کے دیگر معالم یہ بھی باگ کر پاکستان آگے لیکن اس کا دائرہ کار بڑا ہوتا جا رہا ہے اب یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے ایک طرف تو سمدھی ہوگی یہ میں ایک طرف یہ نوازشیو کا قریبی رائٹ ہینڈ دوسرے سمدھی ساگڈار کہاں کا لے گئے ڈیڑھ عرب ڈالر کے آئی پی پیز کے واجبات مانگ لیے اب چین اپنے لیے تو نہیں بنا رہا در یہ ایکٹر یہ خطے کے لیے بنا رہا ہے پاکستان کے لیے بنا رہا ہے آئی ایم ایف نہیں شاہد ترکی کہ جب تک بیرونی یہ جو ممالک ہے چین سعودی عرب ہمارے لکھیں نہیں دیتے کہ کرزہ دیں گے تب تک پروریم شروع نہیں ہو سکتا اب بالکل آئی ایم صاف کہا چکا ہے اور چار ہفتوں کے فورن ڈیزرب رہے چکے پھر پوک پانگڑے اور عشق بنے رہے والی بات ہے آگے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ آٹھ مہینے سے چلتے ہوئے ہم وردات دیکھ رہے ہیں جو یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ سعودی عرب کی طرف سے کسی اور طرف سے مدد لیں اس کی میں آپ کو بہت بڑی وجہ بتانے لگوں امریکہ ایران کے جو معاملات ہیں اس میں جنگ بقاعدہ طور پر شروع ہونے جا رہی ہے ایک ہی صورت میں نے پیسے ملے ہیں اگر یہ ایران کے خلاف امریکہ کے مطلب فوجیوں کی نیپیاں بدلنا شروع کر دیں سعودی عرب شام ترکی عرب امراض ایران یہ تو ایک طرف ہو چکے ہیں اب امریکہ کے پاس کوئی کام ہے نہیں ہے اگر انہوں نے کام کرائے گا بندوب کرنا تو نیپیاں ہی بدلنی ہوگی پوری واردات تکیں امریکی ملٹری ایرانی پروکسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تین امریکی اڈوں کو رات کو ایران نے نشانہ بنایا ایک امریکی فوجی زخمی ہوا پھر اس کے جواب میں امریکی فوج نے ایف سولہ ایف پندرہ ہیلیکاپٹر تھے ارٹیلری سے ایران پر چڑھائی وہاں پروکسز پر گئی ایف فیف ٹین جو ہوتے ہیں قطر کی الوبیت بیس سے اڑے اور مثلا پروکسز ایران کے کوئی بیس یا بائس بندے جو ہے وہ مارے گئے اس میں تقریبا ساڑھے سات سے زائد ملیشیا وہاں ایران کی موجود ہیں یہ پورے میڈلیس میں دیکھیں پروکسز کا پورا ایک جال ایران نے بچھایا ہوا صرف شامنی ہے یمن بہرین لبنان قطر عراق اور اب جو ایف فیف ٹین قطر کی الوبیت بیس سے اڑا تو ایک بڑا مسئلہ بنے گا کیونکہ قطر میں بھی ایران کی بڑی ہیوی پریزنس ہے وہاں اور یہی اصل میں گیم ہے کہ جو ہی ایران اور سعودی عرب واپس میں قریب آئے دیکھیں ایران نے یمن کی حسیوں کو سپورٹ دینے سے انکار کی کمی کرنے کے انکار کا سعودی عرب نے ایران کی فرمایش پر آل رسول کے روزے بنانے اور جگہ دینے بدلے میں ایران نے تیل کے کونے سعودیہ کو آفر کر دیئے اور سعودیہ نے ایران میں براہرات انویسمنٹ تجارت بڑھانا ہے ایک کرنسی میں ڈیل کرنا پھر شام میں سعودی عرب کا سفارت خانہ جو عید کے بعد کھلنے جا رہا ہے یہ اتنے بڑے معاملات ہیں آپ یقین کریں کہ مغرب نے باقاعدہ پروپگنڈے کے ذریعے یہ خبر دبائی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا ہوں یہ صدی کی سب سے بڑی خبر تھی میں ایران ہوں کہ لوگ اس پر میرے سے کیوں نہیں زیادہ پوچھتے ایران سعودی عرب کا ملنا امت مسلمہ کے اسی فیصد مسائل کا ختم ہونا ہے جہاں جہاں لڑے ہیں مسلمان یہ ختم ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس میں ہم پوری تفصیل سے انشاءاللہ ویلا کروں گا پھر آپ کو سمجھ جائے گی امریکہ اور اس کے ساتھ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑے یہ شام میں جو حملہ ایرانی پروکسیز پر ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن یہ معاملات کو جتنا مرضی خراب کرنے کی کوشش کریں اب ایران اور سعودی عرب دونوں سمجھ گئے بیک ڈور معلوماتوں کے چل لیں اور باقی جو ہے انشاءاللہ تحریک انصاف کا آج بہت بڑا پروٹیس تھا یہاں اسٹریلیا میں اس کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جلدی آپ کے سامنے ویڈیوز ہائی لائٹس پر لگائیں آپ دیکھیں یہاں انہوں نے بڑی محنت کی بڑی جان ماری آواز ہوتی ہے اس سلسل میں قوانٹیٹی نہیں میٹر کرتی قوالٹی میٹر کرتی ہے اس سے تم یوسف کو کیا خریدے اس نے کہا میں خریدوں نہ خریدوں میرا نام خریداروں میں ہوگا تو اپنا نام در سے کرایا کریں اپنی حاضری لگوایا کریں باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ جانے اور را جانے وہ جانے اپنا خاصیار لکھیں اور امید کا دامن آت سے نہ چھوڑیں مجھے کے لئے اوڈے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ